ایک بار کا پاکستان بنتا ہے سر what is this all about today what are we talking about دیکھو اقبال کا پاکستانی جو مشن ہم نے اللہ کے فضل تشروع کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی اور رموز بے خودی جتنی خوبصورتی سے پورا کرتے ہیں there is no other document which fulfills this objective اسی لئے ہم نے بہت زیادہ وقت دیا ہے ان دونوں documents پر اور جو ultimate ہے the icing on the cake جیسے کہتے ہیں جو حیرت انگیز ending ہے اس کتاب کی وہ اقبال دو سبجیکٹس ہیں جن کو اقبال ڈسکس کرتے ہیں ایک قلواللہ و آہد سورہ اخلاص کی تفسیر ہے اور دوسرا اقبال کی پھر ایک ultimate final application ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقبال ایک application پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جو ساری محنت کی ہے اس میں وہ application حضور کے آگے پیش کی جاتی ہے کہ اس کو آپ قبول کر لیجے یہ دونوں mind-boggling documents ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں قلواللہ و آہد کی تفسیر کر لیں اور انشاءاللہ آئندہ اگلے آنے والے پروگرام میں ہم اقبال کی وہ application وہ درخواست جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی ہے ہم اس کو کریں سورہ اخلاص جس کو ہر مسلمان جانتا ہے بچے کو ہمارے تین سال کی عمر سے سکھا دی جاتی ہے اقبال نے اس کے جو dimensions بتائے ہیں اقبال نے جو اس کی تفسیر کی ہے پوری کائنات میں جو doctrine ہے honor کی خودی کی ریسپیکٹ کی عزت کی غیرت کی اس کا خلاصہ سورہ اخلاص اور اس کو اقبال اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں it's such a powerful emotional document کہ آج ہم چاہیں گے کہ جو کچھ ہم نے اصرار خودی اور رمود خودی میں ڈسکس کیا ہے اس کا final ultimate conclusion سورہ اخلاص کی تفسیر اور پھر اقبال کی وہ application جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پر پیش کی ہے so it's a very serious discussion today ویسے تو ہمارے سارے topic ہی serious ہوتے ہیں لیکن آج we are extra focused and extra serious اقبال اس میں لکھتے ہیں قل واللہ وحد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا now this is a vision یہ خواب ہے اقبال کا اور وہ چونکہ اقبال was an inspired being ایک inspired soul تھے اللہ تعالیٰ نے جو sources of knowledge نازل کی ہیں مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کی چونکہ science تو کہتی ہیں نا کہ صرف ہوا سے خمسہ ہیں five senses see, hear, touch, feel, whatever لیکن اس کے علاقہ جو spiritual sources of information ہیں اسلام تو ان کو ایک knowledge کرتا ہے سچا خواب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگوں کو قیامت تک آنے والے وقت کے لیے توفہ دیا گیا ہے مسلمانوں کے inspiration ہوتی ہیں الہام ہوتا ہے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری رکھا یہ ساری spiritual sources ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے اپنے بندوں کو اقبال کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خواب میں دیکھا اور میں نے ان کے قدموں کی راہ سے پھول چنے اب دیکھئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے we all know کہ سب سے زیادہ وقت جن صحابی نے حضور کے ساتھ گزارا ہے سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے سسر بھی ہیں سیدہ عائشہ طاہرہ کے والد حضور کے رازدار بھی ہیں یار غار بھی ہیں غار میں بھی حضور کے ساتھ آپ نے باق گزارا ہے خلیفہ اول خلیفہ راشد میں اور روحانیت اور سپیرچوالٹی کے جو سلسلے جاری ہوئے خلافت راشدہ کے بعد اس میں نقشبندی سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ جا گیا جو دوسرے سپیرچول آرڈرز ہیں قادریہ چشتیہ سورور دیا اور باقی تمام آرڈرز جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پر یہ دو بزرگ خلیفہ راشدین میں ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی حضور کی طرف سے یہ لگائی گئی تھی کہ معرفت کے سلسلوں کو آگے جاری کنے اور جب ڈاکٹر علامہ اقبال جب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کی راستوں سے پھول چنے اس کا مطلب ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے فیض حاصل کیا یعنی وہ ان کی راہ پر ان کی راہ پر چل کر میں نے فیض حاصل کیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے کیا باتیں کی اس خواب میں دیکھی اس کو وہ بیان کرتے کہتے کہ وہ ابو بکر صدیق جن کے احسانات ہمارے آقا پر سب سے زیادہ ہیں یعنی حضورت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے سب کے احسانات اتار دئیے لیکن ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار سکتا جو اس نے میرے ساتھ وقت گزارا جو مجھ پہ احسانات کیے ہیں بیوٹیفل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لئے تو اقبال کہتے ہیں کہ ہماری امت میں سب سے پہلے جس نے رسول اللہ سے بات کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہمارے تور کے پہلے کلیم بات کرنے والے سب سے پہلے جو رسول اللہ پر ایمان لائے سب سے پہلے جو ان سے رازدار بنے جو صدیق اکبر ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا یعنی میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی خدمت میں عرض کیا اے خاسہ اے خاسانِ عشق آپ کا عشق دیوانِ عشق کا مطلع ہے یعنی میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جو عشق کے جتنی کتابیں لکھی گئیں اس کا جو فورورڈ ہے اس کا جو آغاز ہے وہ آپ سے شروع ہوتا ہے دنیا میں جو عشق کی مثال ہے کوئی داستان اگر عشق کی ہوگی اس کا ٹائٹل آپ ہے یو سٹارٹڈ عشق آپ کو دیکھ کے دنیا نے عشق کرنا سیکھا ہے دنیا کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ عشق کس طرح ہوتا ہے اپنے آپ کو قربان کس طرح کیا جاتا ہے فدہ کس طرح کیا جاتا ہے فنا کس طرح کیا جاتا ہے اللہ کے رسول پہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے جو شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہوں ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدنا عبقر صدیق کے عشق سے وہ کتنا قریب ہے اور جو اس کے جو اس کا عشق حضرت عبقر صدیق کے عشق سے نزدیک ہوگا اس کا عشق قبول کیا جائے گا جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی معتبر اور ریلائبل ہوگا تو اقبال کہتے ہیں کہ ان کو حضرت عبقر صدیق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے کام کی بنیاد آپ کے ہاتھ سے پختا ہوئی یعنی You are the one who created us established us عمت کو قائم کرنا اور establish کرنے کا کام سیدنا عبقر صدیق کے حوالے آیا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جھوٹے نبی پیدا ہو گئے لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا قرآن کے بارے میں شک پڑ گیا کہ لوگوں میں confusion نہ ہو جائے یہ سارے کام جو دین کی بنیاد مضبوط کی سیدنا عبقر صدیق نے کی خلیفہ راشد ہمارے دکھ کا کوئی علاج تجبیز فرمائیے اقبال حضرت عبو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ جو عمت آج تکلیف میں اور مشکلوں میں ہے اس کا کوئی حل بتائیں ہمارے دکھ کا کوئی حل بتائیں اب دیکھئے now we have reached a point حضرت عبو بکر صدیق سے اقبال ڈاکٹر اقبال نے جب پوری عمت کے مسائل ان کے سامنے پیش کیے تو پھر حضرت عبو بکر صدیق نے اس کا حل کیا بتایا یہ اقبال رموز بے خودی کے آخر میں توفہ پیش کرتے ہیں ہمارے لیے جس کو اب ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں اور بریک پر آنے بعد without any delay we're gonna go with that